بھئی آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکو وہ کیا کہتا ہے یہ تو سب ہی کر رہے ہیں یہی کہتا ہے نا ارے بھائی کسی کو بولو یار یہ کام مت کرو یہ مت کرو یہ حرام مت کھاؤ وہ کہہ رہے ہیں آج کل تو سب ہی کھا رہے ہیں اب آپ انگریزوں کو جا کے بولو کہ اپنے اببہ اممہ کو اول ہاؤس میں جمع مت کراؤ وہ کہیں گے یہ تو ساری پورا یورپ کرا رہا ہے ان سے بولو گناہ ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہیں گے جہاں اتنوں سے پوچھے گا تو ہم سے بھی پوچھ لے گا یہی بولیں گے نا وہ بھائی اتنے سارے جہنم میں جائیں گے تو کلچر محول سے انسان متاثر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام سب کر رہے ہیں وہ میرے لیے حلال ہے اس میں جرم ہلکا سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہاں کچھ کام ایسے ہیں کچھ کام کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں کہ اگر سب کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ حکومی چینج ہو جاتا ہے وہ کچھ احکام ایسے بھی ہیں شریعت میں زمانے کی تبدیلی سے شریعت کے بعض حکام خود بہت چینج ہو جاتے ہیں وہ کون سے حکام ہیں ابھی اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا وہ اس لئے چینج ہو جاتے ہیں کہ وہ حکام خود مقصود نہیں ہوتے وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں تو زمانہ چینج ہونے سے وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا چینج جیسے غیر مسلموں کی مشابہت حرام ہے لباس میں پوشاک میں لائف اسٹائل میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کی کیا کریں نقالی کریں ان کو فالو کریں کیوں تاکہ دیکھنے میں آپ غیر مسلم نہ لگے لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ایک چیز کا رواج پڑ جائے تو پھر اس میں مشابہت خود بخود بولو بھائی ختم جیسے جب ہندوستان میں انگریز آیا تو مسلمانوں میں میز کرسی پہ کھانے کا رواج ارے یار کیا ہو گیا بولو یار بولو سب کیسے بیٹھے ہو دیکھو بچارے چشمہ لگا کے چشمہ بھی لگا ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سونا نہ شروع کرنے لو اس لئے تھوڑا سا چہروں پہ فریش تازہ ہونا چاہیے چہرہ تو جب ہندوستان میں انگریز آیا میں کتنا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں نا اس لئے کہ جلدی جلدی بولو نا تو وہ اوپر سے گزرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پھر زیادہ بیدار ہونا پڑے گا اس لئے مرام مرام سے ایک ایک لفظ کو بالکل بال کی خال اتار کے ساف سترہ کر کے واشنگ مشین میں دھو کے اس پہ نیل لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ایک لفظ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس وقت مسلمانوں میں دستور تھا زمین پہ دسترخان پہ بیٹھ کے ایک ہی تھال میں سب مل کے اجتماعی سطح پہ کھانا کھاتے یہ خاندانی طریقہ تھا اس سے محبتیں بڑھتی تھی عربوں میں آج بھی ہے کیونکہ وہاں انگریز نہیں رہے تو عربوں میں وہی کلچر جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی وہاں یہی کلچر ہے یہ الگ الگ ڈونگوں میں نکالنے کا نہیں ہے تھال ہے سب مل کے کھاؤ ہاتھ سے ہاتھ دھونے کا پہلے دھو اچھی طرح اور پھر ایک ہی تھال میں سب مل کے کھاؤ عربوں میں آج بھی بادشاہ جس تھال میں کھائے گا نا نوکر بھی اسی تھال میں بیٹھ کے کھا رہا ہوگا اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ کھانے میں تفریق کی جائے کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے اجتماعی سطح پہ کھانا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں بعض روایات میں آتا ہے اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے جب بھی کھانا کھا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو ساتھ میں بٹھا لیا بھئی کھاؤ رسم برکت ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے تو مسلمانوں کا یہی دستور تھا سارے بیٹھ کے دسترخون پہ مل کے کھاتے ہیں اب بھی مل کے کھاتے ہیں مگر بہنوں کی وراثت جائدات رشوت یہ چیزیں مل کے کھاتے ہیں اور جب حلال کھانے کی باری آئے گی تو پھر مل کے سب بھائی مل کے بہن کی وراثت کھاتے ہیں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا کوفتے کباب بھی مل کے کھانے کا رواج تھا تو سارے بہویں اور بھابیاں اور داماد اور سب رشدار بیٹھ کے اور زمین پہ جو مالدار تھے نا وہ بھی اور غریبوں اور مسکینوں کی بات نہیں بڑے بڑے مالدار لوگ یہ کام کرتے تھے بادشاہوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا جب انگریز آیا تو اس نے میز کرسی کانٹے چمچی یہ تکلفات ساتھ لے کر آیا ہو ہاتھ دھونے کا ان کے ہاں چونکہ رواج نہیں تھا یہ جو گوروں میں چمچے کانٹے آئے ہیں نا یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا بلکہ ہاتھ دھونے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے تھے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پاگل ہے یہ کیا حرکت کر رہا ہے بھئی تو یہ بغیر ہاتھ دھوئے آج بھی آپ دیکھیں جب کسی انٹرنیشنل ائر لائن میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہوتلوں میں تو وہ کھانے سے پہلے گیلہ ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں آپ کو وہ اس میں جراسیم اس میں کیمیکل ہوتا ہے جس سے آپ کے ہاتھ کے جراسیم تو ان کو جراسیم سے بڑی چڑھا ہے کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو ان کے ڈاکٹروں نے پھر یہ بتایا کہ بھئی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے جراسیم پھیلتے ہیں تو پھر انہوں نے بجائے ہاتھ دھونے کے یا تو وہ ٹیشو پیپر کیمیکل والے وہ شروع کر دیئے کہ بھئی جراسیم کو مارو پہلے یا پھر چمچے اور کانٹے اور چھوری چاکو لے آئیے کہ کون ہاتھ دھوئے تو یہ حقیقت بتا رہا ہوں یہاں سے انگریزوں میں رواج آیا ہے چمچے کانٹے چھوری سمجھ رہے ہو کہ بھئی ہاتھ آکے بھئی جو بستنجہ نہیں کر کے دھو رہے وہ کانے سے بھلے ہاتھ کان سے دھوئیں گے معذرت میری مقصد کسی قوم کا مزاک اڑانا نہیں ہے ان میں بعض خوبیاں ہم سے زیادہ آگئیں ہیں آج کل اسلام کی بہت سی چیزیں انہوں نے لے لی ہم نے چھوڑ دی لیکن ایک میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں تو مسلمانوں میں رواج تھا ہمیشہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کا تو اب کیا ہوا ہے کہ جب انگریز آیا ہندوستان میں اس نے میزیں کرسیاں تکلفات شروع ہو گئے کھانے میں دس آدمی کھا رہے ہیں تو دس پلیٹیں چار ڈونگے پچیس چمچ خواتین کے لیے کتنی مشکل آتے ہیں وہ اس کی دھلائی پھر یہ ایک ٹینشن اور وہ دیکھنے میں جو بھی ایسے کھاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کس سے متاثر ہے گوروں سے کیونکہ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں تھا جیسے مسلمان اپنے اببو کو اببو کہتے تھے امی کو امی کہتے تھے انگریزوں کے آنے کے بعد پاپا اور ممہ ایک صاحب ہے ہمارے رشدار ان کے ہاں پاپا بھی ہیں آٹا بھی ہیں وہ سننا رہے ہو اسے سنتے ہیں پابندی سے ابھی لائف بھی سن رہے ہوتے ہیں خیر وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے رشدار ہیں وہ تو ہمارے کسی رشدار ان کے گھر گئے انہوں نے بولا یار ان کیاں تو بیکری کا سارا سامان ہے امی کو آٹا بولتے ہیں اببو کو پاپا بولتے ہیں تو رہ گیا گیا چچا کو بسکٹ بول لو تو بیکری کا سارا سامان تو پاپا پر بھی علماء نے پابندی لگائی بھائی اببو بولو اببہ بولو اممہ بولو امی بولو پاپا مممہ کیا ہوتا ہے لیکن آہستہ 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 مسلمانوں میں یہ چیز سرائت کر گئی پھر چمچ سے کھانا یا میز کرسی پہ کھانا اس کی علامت نہیں تھا یہ انگریز ہے دیکھنے میں نہیں لگتا تھا تو علماء نے کہا اب مشابہت والا انصر اس میں بولو بھائی ختم ہو گیا لہذا اب یہ جائز ہے جائز ہے البتہ خلاف سنت ضرور ہے جائز ہونا الگ چیز ہوتی ہے پسندیدہ ہونا الگ چیز پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں دسترخوان بچھائیں جو سنت طریقہ ہے اور ایک اتحال میں سب لوگ مل کے کھائیں ہاتھ دھولیں پہلے سمجھ رہے ہو اور اس میں یہ بھی کیا کریں کھانے کے دوران انگلیاں نہ چاٹا کریں انگلیاں چاٹنا بالکل آخر میں سنت ہے جب کھانا کھا کے ختم ہو گئی وہی چاٹ چاٹ کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم بھی کہتے ہیں جب اجتماعی کھانا سنت ہے پھر تمیز سے کھائے رہا ہے انسان جتنی تمیز سے جائدات کھاتے ہیں تمیز سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایسے پھر وہی چوسیوی بوٹی ہیں اسی میں پھیک رہے ہیں منظر ہوتا ہے تو اس طرح نہیں سنت ہے خیر تو آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں میں اجتماعی کھاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے بچہ کالیج سے آئے گا وہ اپنا کھانا لے کے چوہے کی طرح کسی کونے میں گھس جائے گا وہ جیسے چوہے نہیں ہوتے کچھ چیز کچن سے نکالی بھاگا بھاگا گا پائپ میں گھس کے کھا رہے وہاں بلکل یہ حساب ہے وہ اپنا آیا کچن سے پھر اس سے کچھ نکالا ادھر گھس گیا کونے میں بیٹی آ رہی ہے کالیج سے وہ ادھر گھس گئی کوئی گیترینگ ہی نہیں ہے محبتیں دین گیا تو محبتیں ختم اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا تو بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو بھائی کچھ تربیت کا پتہ نہیں کیا ہوگیا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو